ویلکم بیک ایوری ون اندھر ڈے اندھر انبوکسنگ اوپو اے 53 پنچھول ڈسپلی کے ساتھ لو اینڈ ریج میں آپ کے لیے ون اف دا بیسٹ اوپشن ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سنیپ ڈرگن فور سیسٹی پروسیسر پلس جو کیمرہز ہیں وہ بھی کافی بہتر پروائیڈ کیے گئے ہیں جہاں میں کچھ چیزیں بہتر ہیں پلس اس کا ڈسپلی ایپی ایس ہے اور سیونٹی پی ریزولوشن کے ساتھ یہ بھی کافی بہتر ہے برٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایم اولاد ہے اب ریکارمنٹ بن چکی ہے اور میں کہتا ہوں کہ لو اینڈ یا مد رینڈ کے اندر بھی جو ایم اولاد ہے وہ آپ کو پروائیڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت بن چکی ہوئی ہے کہ یہ دسپلی جو ایسی چیز ہیں جسے ہم ہر وقت ٹچ میں رہتے ہیں باقی بیٹری بھی 500 امی اچھ ہے اور اوورال فون کی جو سپیسیفکیشنز اور جو ڈیزائن ہے کافی بہتر ہے اور کافی بیرس بنیا گیا ہے آئی ہوپ کہ جیسے ٹیکنالوجی چیپ ہو رہی ہے ٹیم کے ساتھ آپ ٹین ایٹی پی ریزولوشن اور ایمولرڈ ڈیسپلی پلاس جو سٹورج ہے یہ ہمیں تقریباً جتنے بھی میڈ ریجرز یا لو ایڈ ریجرز فون جانس میں ملنا شروع ہو جائے گی کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں نیچے کا کمنٹ ضرور کریں تو مزید ٹیم اس کے بغیرد آج میں ملکہ انبوکسنگ کرتے ہیں اوپو اے 53 بلیک کلر کو کیونکہ میں کلہ کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں آ پائیں گے تو مزا آئے گا تو چلے چلتے ہیں انبوکسنگ کے طرف ویلکم بیک ایوپو اے 53 بلیک انبوکسنگ اوپو اے 53 بلیک انبوکس کرنے والے ہیں آج ہم اور اس کا جو کلر ہے بہت ہی آسم ہونے والا ہے یہ فون کافی زبردست ہے سپیشلی اس کے اندر آپ کو 4 جبی ریم 64 جبی میمری پروائیڈ کی گئی ہے اور اس کا جو ڈسپلے ہے وہ بھی آپ کو پنچ ہول اویلیبل ہے باکس ہمارا رموو ہو گیا ہے اور جیسے یہ باکس رموو کرو گے نیچے آپ کو ڈیوائیس سب سے پہلے اویلیبل ہے ڈیوائیس سے نیچے آپ کو ایک اور باکس ہے اس سے نیچے اسیسریز گیون ہے اسیسریز میں آپ کو جو چارجر ہے اس کا فاس ریزر پروائیڈ کیا گیا ہے 18 وارڈ پہ فون کی بیٹری ہے 5000 ایمی ایج اور جو کیبل ہے وہ ٹائپ سی ہے یہاں پہ آپ کو ہینڈز فری پروائیڈ نہیں کی گئی سم انجیکٹر ٹول ہے اور جو اوپر باکس تھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو کرسٹل کلیر ٹی پی او پروائیڈ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ قوک گائیڈ ہے اور ورنٹی گائیڈ ہے اس کی ورنٹی آن لین ایکٹیو ہوگی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے فون کی ورنٹی آن لین ایکٹیو ہو اور پاؤچ لگانے سے پہلے میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے فون کے بیگ پہ شیٹ لگی ہونا ضروری ہے اگر آپ شیٹ نہیں لگاتے تو آپ کے فون کے بیگ پہ ڈسٹ لگ جائے گی اور جب آپ ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد پاؤچ ریموو کرو گے تو چھوٹے چھوٹے ڈاڈ پڑے ہوں گے اور وہ آپ کے فون سے ختم نہیں ہوں گے جس سے آپ کے فون کا جو آپ کیا لوگ کے لیول ہے نا وہ خراب ہو جائے گا سم ایجیکٹر ٹول سے میں نے سم ٹرے سلوٹ باہر نکال لی اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ سم ون سم ٹو پلس میمری کارڈ تینوں چیزیں آپ سم کے اندر لگا سکتے ہیں سلوٹ کے اندر سم ٹرے والی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فون کا ڈسپلے ہے وہ سکس پوائنٹ فائیو انچز پروائیڈ کیا گیا ہے آئی پیس ڈسپلے ہے اس کا اور سیمن ٹونٹی بائی سکسین ہنڈر پکسل کی اس کی سکرین ریزولوشن ہے اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ جو پروسیسر ہے وہ سنیم ڈریکن فورٹ سکسٹی پروائیڈ کیا گیا ہے اور جو کلر ہوئی اس کا برجہ ہے وہ سیمن ہے ٹین انڈرویڈ میں بیس کرتا ہے فون ہمارا آن ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بریٹنیس ہے اور جو فیل ہے کافی زبردست ہے فون کافی سموث ور کر رہا ہے اور کچھ جس کے اندر بلٹ ان ایپس انسٹال ہیں وہ بھی آپ کو شو کروا رہا ہوں بریٹنیس میں نے اس کی فل کرتی ہے اور اس کا جو منیو ہے آپ ٹاپ ڈاؤن کرتے ہیں ڈارک موڈ آپ کو پہلے سے انسٹال ملتا ہے اور کافی زبردست آپ کا ایکسپینیون سنوارا ہے سپیشلی اگر آپ پہلے سے اوپو کے یوزر ہیں اگر آپ اوپا کا اے فائی ویس یوز کر رہے ہیں اور آپ دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو اے فیپی تری آپ کے لئے ایک بیس چوئیس ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلیک کلر ہے اور بیک پہ آپ کو فنگرپنٹ لاؤگ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے یہاں پہ سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپنٹ لاؤگ یا ان ڈسپلی نہیں ہے یا آپ اس سے اگریڈ ہیں میرے کھال سے ویسے اس میں ان ڈسپلی فنگر لاؤگ پر ہو جاتا یا سائیڈ ماؤنٹڈ ہوتا وہ بھی کافی بہتر تھا بہت خیر فنگر لاؤگ ہونا ضروری تھا وہ گیمن ہے کیمرا ہم نے آن کر لیا ہے مین کیمرا ہے اس کا 13 مگا پکسل بیک پہ اسے کے ساتھ آپ کو 2 مگا پکسل میکرو لینز اور 2 مگا پکسل ڈیپ سینسر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے مین کیمرا سے میں نے پکچر کلک کی ہے اور ڈیفالٹ شیڈنگ کوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے کافی زبردست ہے سیچوریشن بہت کم ہے اور جو لائٹ ہے بہت اچھی کیپچر کر رہا ہے یہاں پہ ہم اس کا زوم بھی کر سکتے ہیں اور 6x تک آپ کے زوم ٹوٹل جاتا ہے یہ حیبیٹ زوم نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل زوم پروائیڈ کیا گیا ہے ویڈیو موڈ بھی یہاں پہ گیون ہے اور سیٹنگز میں جا کر ہم دیکھیں ویڈیو کی ریزلوشن کو تو یہ 1080 اور 720 پیکسل کو سپورٹ کرتا ہے 4K کی سپورٹ اس کے در پروائیڈ نہیں کی گئی اسی طرح یہاں پہ آپ کو فوٹو کے اندر جو سیٹنگز پروائیڈ کی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے فون کی سیلیکشن میں جتنی زیادہ فیسیبلٹی بن سکے آپ وہ بنا لیں پورٹرینڈ موڈ بھی گیون ہے اور اگر میں پورٹرینڈ موڈ کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبردست کلک کر رہا ہے یہاں پہ جو لائٹ ہے وہ کافی فوکس بھی یوز کر رہا ہوں میں اور اگر آپ یہ بیٹر لائٹ میں یوز کرو گے تو پکچر مزید بہتر ہو جائے گی کیونکہ میں ذرا انبوکسنگوں کلیر کرنے کے لئے لائٹ کی جو پوزیشننگ ہے وہ ذوڑ سی چینج کی ہے مور میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو سلو موڈ پروائیڈ نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو جو ادھر آپشنز ہیں وہ گیون ہے آپ ویڈیو کو روک کے بھی آپشنز دوبارہ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگز میں آپ کو دوبارہ ایکسپلور کروا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو بلٹ ان فلٹرز بھی انسٹال ملتے ہیں آپ کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایپ فلٹرز کے لئے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے چاہیے ایک تو آپ کے فون کی میموری یوز ہوگی دوسرا اگر وہ ایپ آپ نے صحیح تک سے ڈاؤنلوڈ نہیں کی تو آپ کے فون میں وائرس بھی آ سکتا ہے اس طرح آپ کا فرنٹ جو کیمرہ ہے کافی زبردست ریزلٹ ہے اور یہاں پہ اے آئی بیوٹیفکیشن بھی آپ کو پروائیٹ کی گئی ہے پکچر میں نے کلک کی ہے اور یہ پکچر تھوڑا سی بلیک آئی ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جو لائٹ ہے وہ فوکس یوز ہوئی ہے میں ایک اور پکچر کلک کرتا ہوں جا کے اور اب اب جیک کریں ساری بلیک ختم ہو گیا اور پکچر بھی کلیئر ہوگی میرا فیس اب دیکھ سکتے ہو کہ ایکسٹرا برائٹ ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ لائٹ فوکس یوز ہوئی ہے اگر آپ اس کو نیچرل لائٹ میں یا ایک پروپر ان مائمور میں یوز کروگے تو کافی زبردست پرفارم کرے گا یہ پورٹر موڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی زبردست پرفارم کر رہا ہے اوہرال کافی بیلس ریوائس یوز کی گئی ہے اور یہاں پہ جو اس کے سپیکس ہیں وہ کافی زبردست ہیں یہاں پہ اس کے کمپیٹرز بھی مارکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آئے ہوئے ہیں اور جیسے کہ ویوو کا وائی ٹونٹی ہے اور ریل میں کے کچھ فون ہے ان کے ساتھ آپ اس کو کمپیٹ کر سکتے ہو لینے سے پہلے اس طرح یہاں پہ آپ کو جو سکیورٹی کے حوالے سے فنگر لاؤک پروائیڈ کیا گیا ہے بیک پہ فیس ان لاؤک ہے یہ انرول کرنے سے پہلے آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم ملتا ہے تاکہ آپ کچھ غلط انرول نہ کر لیں اگر آپ پاسورڈ لگا گے بھول جاتے ہیں تو آپ کو اس کا سوفٹر دوبارہ کرنا پڑتا ہے اس کا کیا پورسیس ہوتا ہے میں ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ نے دیکھنا ہو اسی طرح ہم ہم فنگر لاؤک انرول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتا ہے اگر آپ کوئی یوز کر رہا ہے تو کیسا جا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس اس کی گیمنگ کا یوزج کا آپ اپنا ایکسپیرینس نیچے کے کومنٹ ضرور کریں تاکہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سمٹیم کومنٹ پڑھ کے ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو کوئی بگ فیس ہو رہا ہے یا آپ نے کوئی اس کی اچھی چیز نوٹ کی ہے وہ لکھ دیا کریں تاکہ اس سے ہم سب کو فائدہ ہو تو اس کا فیس انرول ہو رہا ہے اور کافی زبزہ سے انرول کر رہا ہے بٹھ میرا انوارمنٹ تھوڑا سا نوائزی ہے پھر بھی یہ آسا آسا انرول ہو رہا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کو لائٹ کا پابلم ڈیڈیکشن میں آرہا ہو شاید یا پھر تینڈ اور کیپ بھی بیچ میں تنگ کر رہے ہیں فائنلی یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اور چیک کرتے ہیں کہ اس کا فنگر لوگ فیس انلوگ کیسا کام کرتا ہے میں کیمرے کو اپر ہاتھ رکھ دیتا ہوں تاکہ پہلے فنگر لوگ ٹیسٹ کر سکیں تو یہ فنگر انلوگ ہو گیا ہے کافی سپیڈی ہے اسی طرح اس کا فیس انلوگ ہے وہ بھی کافی سپیڈی ہے تو کیسا رہا ہے آپ کو اپنے فیڈی بیک ضرور شیئر کریں جی تو کیسا رہا ہے آپ کو اپنے فیفٹی تھری مجھے تو کافی مزا ہے اس کو انبوکس کر کے سپیشلیس کا جو کلر ہے وہ کافی کمال کا ہے باکہ اگر آپ میں سے کوئی یوز کر رہے ہیں یہ فون تو کیسا جا رہا ہے آپ کا ایکچول ٹائم ایکسپیڈینس منیچہ ایک کومنٹی ضرور کریں تاکہ باقی لوگوں کو آپ کے ایکسپیڈینس سے فائدہ ہو سکے اور اگر اس فون میں کوئی بگ یا لیگ آپ نے فیل کیا ہے تو وہ بھی ہم پہلے ہی دیکھ سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو ہٹ دا لائک بٹن شیئر ایسی فرنڈ ایس ویل ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں بایس سلام